کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولویوں کو کیا پتا ہے اللہ کے اپنے فیصلے ہیں قیامت کے دن ہم یقیناً کہتے ہیں اس کے فیصلے ہیں لیکن اس نے کچھ فیصلے بتائے بھی ہوئے تو جو فیصلے رب نے بتائے ہوئے وہ تو ہم بھی سنا سکتے ہیں یعنی جو نشانیاں لے کہ آج تم کسی کے برحق ہونے کی دلیلیں دے سکتے ہو یا کوئی تمہارے سامنے دیتا ہے اس موضوع پر کہ یہ کوئی بات ہی نہیں جو تم کرتے ہو سارے نماز پڑھتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں اور تم جو ہے وہ لینے بناتے پھرتے ہو نیرو مائنڈڈ ہو تم تنگ نظر ہو تم اس طرح کے تانے تمہیں دیتے ہیں اور دلیلیں جو وہ دیتے ہیں وہ ساری دلیلیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی اس جگہ صحیح مسلم میں ابن عمر کے پاس دی جا رہی تھا صحیح مسلم شریف یہ جو دار الفکر بیروت کا چھاپا ہے اس کے اندر کتاب الایمان میں صفحہ نمبر سنتیس پر یہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے مراد ہے مسجد حرام اور کچھ لوگ بسرہ سے آئے ہوئے تھے حاجین او موتامرین حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یحیٰ بن یامر اور حمید بن عبدالرحمن ہمجری کہتے ہیں ہمیں تمنا تھی لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش کہ ہماری صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے کیونکہ زمانہ ابھی تھا کہ صحابہ زندہ تھے کہ ہم نے ایک مسئلہ ان سے پوچھنا ہے فَسْأَلْنَاهُ أَمَّا يَكُولُهَا أُلَائِي فِي الْقَدْرِ کہ ہمارے پاس ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے ہم نے ان کا حکم پوچھنا ہے کاش کہ کوئی صحابی مل جائے کہتے ہیں فَوُفِّ قَلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ رب کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی یعنی صرف صحابی نہیں بہت بڑے صحابی سے ملاقات ہو گئی کہتے ہیں جو ہی ہم نے ان کو دیکھا میں اور میرا دوست ہم دونوں دائیں بائیں ان کی ہو گئے کہ کہیں ہم سائٹ پہ نہ رہ جائیں ہم نے ان کو جانے نہیں دینا ان سے پوچھنا ضرور ہے اور راوی کہتے ہیں یحیی بن عمر کہ میرا یہ خیال تھا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا جو کہ بڑا گولڈن چانس ہے اگرچہ سوال دونوں کا ایک ہی ہے تو کہتے ہیں میں نے بات شروع کر دی اِنَّهُ قَدْ زَهَرَ كِبَلَنَا نَاسٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ یہ کنیت ہے تبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہنے لگے کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زَهَرَ قَدْ زَهَرَ كِبَلَنَا ہماری سائیڈ میں ہماری طرف میں یعنی بسرہ میں کچھ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں اب نشانی ہیں ان کی سننا يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنِ پڑھتے قرآن ہیں وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ اور علم حاصل کرنے کے بڑے دھنی ہیں یہاں قاف دو نکتیا ہے يَتَقَفَّرُونَ کشک والا نہیں کفر والا يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ یعنی علم کے لیے محنت ان پہ بس ہے دن رات بس ان کا کام ہے قرآن و سنت پڑھنا پڑھانا وَذَكَرَ مِنْ شَانِهِمْ اور مزید ان کی شانِ بیان کی سب کچھ کر کے فرما ایک جگہ جا کر پٹڑی سے اتر گئے ہیں وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں تحج و تلاوت سب کچھ کرتے ہیں لیکن تقدیر نہیں مانتے ماذا اللہ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ماذا اللہ یعنی تم میں پندروی صدی میں بھی آج ہر بندہ تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے نا تو وہ ابھی صحابہ زندہ ہیں تو بسرہ میں قدریہ اللہ قدرہ تقدیر نہیں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے بس کام ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھی ماذا اللہ پھر ہی پتا چلتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اب اس بات کے علاوہ علاوہ یہ جو تقدیر والی بات ہے جو آج لوگوں نے کسی کو پرکھنے کی علامتیں بنائی ہوئی ہیں وہ تو ساری پاری گئی ہے کوئی کہتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہمارے قبلے کی طرح ہموں کر کے ہیں یا کوئی کہے تو وہ تو رفع جہدین بھی نہیں کرتے ہیں مقلد جو دیوبندی ہیں ان کا معاملہ ہو کچھ رفع جہدین سے تو وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں ہمارے ہی کعبے کا تواف کرتے ہیں اور ہمارا ہی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ازان بھی ہمارے طرح دیتے ہیں اگرچہ بعض کی ازان مختلف بھی ہوتی ہے یعنی جو نشانیاں لے کے آج تم کسی کے برحق ہونے کی دلیلیں دے سکتے ہو یا کوئی تمہارے سامنے دیتا ہے اس موضوع پر کہ یہ کوئی بات ہی نہیں جو تم کرتے ہو سارے نماز پڑھتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں اور تم جو ہے وہ لینے بناتے پھرتے ہو نیرو مائنڈڈ ہو تم تنگ نظر ہو تم اس طرح کے تانے تمہیں دیتے ہیں اور دلیلیں جو وہ دیتے ہیں وہ ساری دلیلیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی اس جگہ سئی مسلم میں ابن عمر کے پاس دی جا رہی تھیں ان لوگوں کا حکم پوچھنے کے لیے یعنی نماز روزہ حاج زکاة سب کچھ اب تقدیر والا مسئلہ تو یعنی بظاہر آج جو ہم ہمارے پاس لوگوں کے ریجسٹر ہیں کسی کو چیک کرنے کے لیے یہ بحث تو بہت کم ہوتی ہے اور جو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہے تو پھر تمہیں کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہمیں اس لیے ہے کہ جنہیں سرکار نے پڑھایا تھا جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ انہیں جا کے بتا دو ہمارا ان سے کوئی تاڑگ نہیں ہے یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان بدعقیدہ لوگوں کی ایک بدعتقادی پر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کوئی شہنی دیکھی صحیح مسلم ہے کیا فرمانے لگے فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَائِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِئُمْ مِنْهُمْ اے مجھ سے پوچھنے والو بسرا کے لوگو جب تم جا کے ان سے ملو تو انہیں میری طرف پیسے پیغام دے دینا أَنِّي بَرِئُمْ مِنْهُمْ میں ان سے بری ہوں يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ پڑھتے قرآن ہیں پڑھاتے حدیث ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ابن عمر کہتے ہیں میں ان سے بری ہوں تو آج کے کتنے مسلحین بضا میں خیص جو تانے ہمیں دیتے ہیں وہ سارے تو ابن عمر کو مل رہے ہیں کہ تم قرآن والوں کو بھی معافنی کر رہے ہیں وہ تو قرآن کا درست دیتے ہیں وہ تو حدیث پڑھاتے ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں وہ تو اتنے اللہ والے ہیں اتنی تبلیغ کرتے ہیں يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ کا معنی یہی ہے کہ وہ دن رات تبلیغ میں مست ہیں صرف ایک بات میں آ کر اختلاف ہو گیا تقدیر نہیں مانتے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان کا کچھ بھی نہیں مانتا کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی حج کوئی زکاة نہیں کیونکہ عقیدہ پہلے ہے جب عقیدے والا بوضو ان کا برقرار نہیں تو نماز کیسے ہوگی وَأَنَّهُمْ بُرَاؤُ مِنِّ مجھے ایسے مریدوں کی ضرورت بھی نہیں بے شک وہ اعلان کرے وہ مجھ سے بری میں ان سے بری وہ مجھ سے بری میں ان سے بری وہ کہیں بھی مجھے دلیل بنا کے اپنی نہ پیش کریں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے حضرت صاحب ہیں اور ہم ان کی حدیث تمہارے سامنے پیش کریں فرما ایسے لوگوں کا حضرت صاحب نہیں ہوں میں ان سے بری ہوں اور وہ بے شک مجھ سے برات کا اعلان کریں کیونکہ ایسے لوگ میں اپنی طرف منصوب کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں اس کے بعد قسم اٹھائی وَاللَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما وہ ذات اللہ کی کہ جس کا حلف اٹھا کے عبداللہ بن عمر کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِسْلَ اُحْدٍ زَحَبَا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ حَتَّى يُبْمِنَا بِالْقَدْرِ فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس گروہ کا کوئی بندہ جو سب کچھ تو کرتے ہیں تقدیر والے عقیدے میں فیل ہیں تو سب میں فیل ہو جائیں گے اگر قیامت کے دن یہ اللہ سے کہیں بطور فرض ان میں سے کسی کے پاس دو چار من سونا نہیں دو چار ٹن بھی نہیں وہ کئی میلوں میں پھیلے ہوئے عہد پہار جتنا سونا ہو اور یہ کہے رب یہ سارا سونا راہ خدا میں ہم دیتے ہیں ایک بندہ کہے ایک کے پاس اتنا ہو ایک کی معافی کی بات ہو رہی ہے سب کی نہیں وہ کہا میں اپنی طرف سے اتنا پیش کرتا ہوں تو یہ تقدیر والا مسئلہ مجھے معاف کر دے میں اتنا صدقہ جو کر رہا ہوں تو تبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کہے گا بڑا تھوڑا ریٹ لگایا ہے تُنہیں تقدیر کے ایمان کا ما قابل اللہ اللہ کہے گا قبول نہیں دنیا میں تقدیر پر ایمان تو لاتا تو کام بننا تھا اب اہد کو ہر جتنا سونا بھی اس جگہ پہ خالی خانہ پر نہیں کر سکتا لہٰذا تجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے حلف اٹھا کے کہا حلف اٹھا کے کہ اگر یہ بندہ جو تقدیر کا منکر ہے اہد پہاڑ جتنا سونا رب کو دے جو ایک درم پہ اتنا اتنا ثواب دیتا ہے جب ایمان لانا تھا اس وقت نالا کے قیامت کے دن بطور فرض حالانکہ اتنا تو کسی کے پاس ہو کیسے سکتا ہے اگر ہو پھر بھی اتنا دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی اسے ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا یہ بات کون کہہ رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو نہ نبی ہیں اور نہ اللہ ہیں لیکن انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں تقدیر پہ ایمان نہ رکھے اور سوننے دے کے ایسے غلطیاں بھی بخشی جائیں وہ اور مسئلے ہیں ایمان اور عقیدے والے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ جہاں اہد پہاڑ جتنا سوننا کسی ایک غلطی کے لیے دیا جا سکے تو پتا چلا کہ جو تیہ شدہ ثابتے ہیں ہماری اگرچہ کوئی حیثیت نہیں مگر صحیح مسلم پڑھ کے سنا تو سکتے ہیں اور ذمہ دار ہے کہ یہ بات غلط نہیں یہ صحیح ہے اور آگے ابن عمر ہیں اور ابن عمر سے جس نے ٹکر لینی ہے وہ اس نے پھر اپنی عمر سے ٹکر لینی ہے ابھی دورے سے ہاں پہا ہے قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے سب کچھ کرنے والے وہ غلطی کر گئے کہ جو اتنی بڑی تھی کہ پھر جہنم سے بچ نہ سکے جو تمہارے اندر ہم سب میں جو ایمان بالقدر ہے تقدیر پر ایمان اس کی قیمت کیا ہے اس امریکہ جیسی کروڑ ہا حکومتیں جنم لے کے آ جائیں تم میں سے کسی ایک کے پورے ایمان کا تو کیا تقدیر والے شعبے کی بھی قیمت نہیں دے سکے گی